بسم اللہ الرحمن الرحیم مجید اللہ تعالی نے اس دنیا میں آدمیوں کے لیے خوشیاں بھی رکھی ہیں اور غم بھی رکھے ہیں اور اس جہان میں آدمی پر کوئی غم اور کوئی پرشانی نہ آئے اور آدمی یہ سوچے کہ میرے پر کبھی بھی کوئی غم اور کوئی پرشانی نہ آئے تو یہ بات ناممکن ہے جہانم وہ حصہ ہے جہاں غم ہم غم ہے جہاں کوئی سکون نہیں اور جنبت وہ جگہ ہے جہاں نعم تہین ہے جہاں سکون ہی سکون ہے وہاں کوئی غم کی شہ نہیں ہے لیکن یہ دنیا یہ بجوہ ہیں غموں پر بھی اور خوشیوں پر بھی یہاں غم بھی ہیں یہاں خوشیوں بھی ہیں لیکن یہ بات تہشو رہا ہے کہ یہاں کے غم بھی عارضی ہیں اور یہاں کی خوشیوں بھی عارضی ہیں یہاں کی لذتیں بھی عارضی ہیں اور یہاں کی تقلیقیں بھی عارضی ہیں لیکن جنت کی خوشیاں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور جہنم کے غم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بات کو ہم اپنے دل اور دماغ میں بٹھا دیں تو یہ کلاسہ ہوا کہ اس دنیا میں انسان پر خوشیاں بھی آئیں گی اور غم بھی آئیں گی رادے بھی آئیں گی اور پرشانیاں بھی آئیں گی لیکن ہر شئے آرسی ایک بادشاہ کے مطالب آتا ہے کہ اس نے اپنے گزراء میں سے ایک وزیر سے بھی کہا کہ تم مجھے امکوٹھی پر ایک ایسا فقہ ایسا نفس اور جملہ لکھ کر دے دو کہ جس کو میں خوشی میں دیکھوں تو میں اب آفے سے باہر نہ ہو جاؤں اور میں غمی میں دیکھوں تو میرے غم کی انتہاں نہ ہو میں اپنے غم کے اندر اپنے آگ کو سنبھال لوں مطلب یہ ہے کہ میری غمی کا بھی مدابہ ہو اور خوشی میں بھی میں انتہاں مدر رہو ایسا ایک لفت مجھے بتاؤ کیا تو اس نے اس انگوٹھی پر نگینے پر لکھوایا الوقت یمزی یہ وقت گزر جائے گا اور بادشاہ خوشی میں اس کو دیتا تو بات آدھی یہ وقت گزر جائے گا یہ خوشی آرسی ہے اور اگر غم میں اس کو دیتا تو بھی پرشانی چھٹ جاتی کم گزر جائے گا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا عجیب بات ہے عجیب بات ہے اللہ باق نے ہمیں کتنا خوبصورت دین دیا ہے کتنا خوشی دین دیا ہے جس میں یہ ہدایت تھی آہد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اس دنیا میں اللہ باق کسی بندے کا منصب اور مقام آخرت کے عدوار سے اللہ افتح کر دیتا ہے کہ اس کو جندت میں بلان جگہ پر پہنچنا ہے اس کو جندت میں فلام مقام عطا کرنا ہے اس مقام تک پہنچنے کے لئے کیا چاہیے نیک عمال اس مقام تک پہنچنے کے لئے بڑے بڑے عمال چاہیے لیکن جب آدمی کی زندگی میں وہ عمال نہیں ہوتے اور اللہ پاک نے اسے اس مقام پر پہنچانا ہوتا ہے تو دیارے بھروی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہویا کہ اللہ پاک نے اس پر تکریبیں ڈالتا ہے اس پر مسیافتیں ڈالتا ہے جب یہ مسیافتوں سے خبر ملتا ہے مسیفتوں اور پرشامیوں میں اللہ پاک کی طرح محجوع کرتا رہتا ہے تو اب اسے وہ منصب اور مقام مل جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لئے مقرم کیا ہوتا ہے تو مومن کے لئے تو مسیفتیں خیر ہیں پرشانیوں اس کے لیے خیر ہیں غم اس کے لیے خیر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن جب لوگ پرشانیوں والے مسیبتوں والے سامنے لائے جائیں گے اور انہیں مسائب پر عجر ملے گا اور مسائب پر اللہ فاک کی طرف سے انہیں نعمات ملیں گے تو وہ یہ تمنہ ہی کریں گے کہ ہائے کاش دنیا میں ہمیں کبھی کوئی لاحق نہ ملتی مسیبتیں ہی مسیبتیں ہوتی اور آج ان کے بدلے میں یہ ہمیں تجھوئی ہے اور ایک حدیث میں یہ اشارت پرمیا کہ جب مسیبتوں والوں کو عجر دیا جائے گا تو دنیا میں جن لوگوں کو ہمیشہ نعمتیں بھی نہیں ہیں وہ تمنہ ہی کریں گے کہ ہائے کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو پیچیوں سے چیر دیا جاتا پھاڑ دیا جاتا اور ہم سبر کرتے اور آج اللہ فاک ہمیں اتنا عجر دیتا اس لیے کہ دنیا کی تقلیف کیا ہے آج سی لیکن اس تقلیف پر جو سبر کیا اس سبر پر ملنے والا عجر وہ دائمی ہے یہاں کی جو لذت ہے گناہ کر کے لذت حاصل کی وہ لذت بھی عارضی ہے لیکن اس گناہ پر جو آخرت کی صدا حاصل ہوئی ہے وہ صدا دائمی ہے آخرت کے غم بھی دائمی اور آخرت کی خوشیاں بھی ہمیشہ والی اور دنیا کی غم بھی عارضی ہے اور دنیا کی خوشیاں بھی عارضی ہیں اس حقیقت کو ہم سمجھیں تو جب یہ بات ہے کہ مسائل پر اللہ کے طرف سے ملتا ہے سبر پر ملتا ہے اتنا ملتا ہے کہ بسا وقت نیک اعمال کر کے آدمی وہ مقام نہیں حاجر کر سکتا جو انسان کو مظیمتوں پر سبر کرنے کی وجہ سے اللہ دیتے ہیں انہیس میں اتنا آیا اب اس میں کتنی پرشانی آدمی کوئی کہ آدمی اگر تو چیز تلاش کرنے کے لیے اپنی ایک جید میں ہاں ڈالتا ہے اور اس چیز کو وہاں مفکود پاتا ہے غیب پاتا ہے اور پھر خیال ہے دوسری جید میں تلاش کروں دوسری جید میں ہاں ڈالتا ہے وہ چیز وہاں پا لیتا ہے یہ بیش میں جو تھوڑا سا سوگم اور پرشانی آئی اس پر بھی مومن کو عجب بیتا ہے کیا بچا پھر اس پر بھی مومن کو عجب بیتا ہے اس پر بھی وہ عجب کا مستحق ہے اس لیے آپ نے فرما غاہن للمومن مومن کے لیے تو خوشخبری خوشخبری کیا ہی کہنے کیا ہی کہنے مومن کے اگر مسیبت پر سبر کرے گا تو عجب پائے گا نعمت پر شبر کرے گا تو بھی عجب پائے گا یہاں تو اللہ کی طرح سے نواز میں کے بہانے ہیں کسی رہا کسی طرح سے اس کو نواز ہے نواز میں کے بہانے مسائب کے لیے سے بھی نوازہ جا رہا ہے نعمتوں کے لیے سے بھی نوازہ جا رہا ہے جب بات یہ ہوئی تھا تو کبھی کبھی جب یہ ساری احادیث کو میں پڑھتا ہوں کہ مسائب اور پرشانیوں پر ملنے والا جو عجب ہے ان احادیث کو جب ہمیں دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لئے سے ان پرشانیوں اور غموں کو دور کرنے کی کوئی دعا نہ بھی بتائی جاتی تو جب بھی ٹھیک تھا لیکن ہم جو کچھ مزور ہیں ہم انسان کمزور ہیں اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ دعائیں بتلائی ہیں آپ نے وہ جملے بتائے ہیں امت کو کہ جن دعاوں کی برگر سے اللہ پاک نمو کو دور کرتا ہے جن دعاوں کی برگر سے اللہ پاک پرشانیوں اور مسائب کو دور کرتا ہے اور جی میں ارسلتا ہوں میں ارسلتا ہوں یہ بات سوال انہوں نے فرمایا کہ مومن پر مسئبت آتی ہے اور اس کو زائل کرنے کی دور کرنے کی دعا لیکن آدمی کمزور ہے اللہ پاک سے ہمیشہ آفیت مغلی سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آفیت کی دعائیں بتائی ہیں ایک شخص نے کہا دیکھیں دونوں طرح کی باتیں یہ بات ہے انسان کے عدقات پر نظریات پر اللہ کی ذات سے محفت پر آپ کی تعریمات میں دونوں باتیں ملتی ہیں ایک شخص کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے بخار تھا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں دعا کرو انہوں نے بخار کر رہو اس کے بدلے میں جنت ہے انہوں نے کہا اچھیں اللہ رسول میرے دعا کریں صحابہ کہتے ہیں ہمیشہ بخار تھے ایک عورت تھی انہوں نے کہہ لے کہ رسول میری کا دورہ پڑتا ہے آپ دعا فرمائیں میرا یہ ختم ہو جائے یہ بھی باری آپ نے فرمایا اگر چاہتی ہے تو میں دعا کروں یہ برغرار رہے اس کے بدلے میں اللہ رجی جنت دے گا کارشی کے بدلے میں جنت کی باری جب ایک شخص کا اللہ سے تعلق ہے اتنا قوی تعلق ہو جائے کہ کوئی بھی تکلیف آ جائے اس کو کہتے ہیں تفریض اپنے معاملات کو اللہ کے سکر کر دینا اے اللہ تو نے جس حال میں مجھے رکھا ہے بس میں اس پر خوش ہو اگر تو نے مسیبتوں میں مجھے ڈال لیا تو راضی ہے تو برخوش ہو اگر تو نے مجھے خوشیوں میں ڈالا ہے تو راضی ہے تو برخوش ہو حضرت زنون مصری دمت اللہ علیہ مطالق آتا ہے ایک مردہ وہاں کشتی میں سفر کر رہے تھے اور جب برماس شسم کے لڑکے جہاں وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کا مزاق بڑھانا شروع کر دیا اور مزاق بڑھانا کیا شروع کر دیا امبانا شروع کر دیا تھوڑی پیر کے بعد اللہ فاق کی طرف سے عذاب کی شکل بننا سامنے آئی کشتی بھول میں پسنے لگیں انہوں نے دعا کی عذاب تل گیا تکلیف دور ہوئی اب وہ سارے پیرت مانے لگیں خدمت کرنے لگیں تو ردت میں رشاد فرما اے اللہ میں تو اس حال میں بھی راضی تھا اور اب کی راضی کہ پہلے انہوں نے ہی مجھے بارا اور مدعہ پڑھایا اور اب یہی مجھے پیٹ دبا رہے ہیں اے اللہ وہ بھی تیری طرف سے تھا یہ حال بھی تیری طرف سے ہے میں تیری طرف سے ہر آنے والی تکلیف اور ہر آنے والی خوشی پڑھتا سی یہ ایک صورت تو یہ ہے کہ تفویز اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا جو حال میرے پر آئے گا اس کا تازم نمبر دو دوسری صورت یہ ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آفیت کی دعائیں سکھائیں اگر ہمیں بات ہوتی تو پھر آپ کبھی دعائیں نہ بتاتے آپ نے کون گھوم آفیت کی دعائیں سکھیں کہ تم اللہ سے آفیت مان کر دو ایک اور شخص تھا انہوں نے بھی اسی طرح سے تذیلہ ذکر دیا یعنی جہاں آپ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اگر یہ بیماری میں رہے اور اس تقلیف میں مقتلعہ رہے تو ممکن ہے کسی وقت بے سبری طرح بیٹھیں اور جو عجر ملنا ہے اس عجر کے بجائے ہی گناہ کمان بیٹھیں اس لئے آپ نے تو آفیت کی دعائیں ہم تو کمزور لوگ اس لئے ہمارے لئے آفیت کی دعائیں ہیں ہم آفیت کی دعائیں کو اتیار کریں لیکن اگر مسیمت آگئے پرشانی آگئے تکلیف آگئے اس پر ہم اللہ کی تقسیم پر اللہ کے بیسلے پر ہم راضی دیں اس پر جو ملنے والا عجر ہے وہ عجر بساوقات نیکیوں سے آدمی کو نیک مل پائے گا جو آدمی کو اس وجہ سے عجر ملتا ہے مسیمتوں پر سمجھوئی آفت اس لئے فرما انہا یوپس صاحبوں عجرہم کی غیر حساب سمجھ کرنے والوں کو اللہ بے اندہا عجر لوگوں کے عجر جو تقسیم کرتے رودے دار کا عجر رشتے نہیں دیتے سبر کرنے والے کا عجر رشتے نہیں دیتے اللہ پاک فرماتے ہیں اماق عجر جو خود اتا کرو مبتا بھی نہیں انہوں نے اتنا دینا ہے ان فرشتوں کی گلت سے بھی باہر ہے فرشتوں کی گلتی دمی باہر ہوتا ہے اتنے زیادہ عجر اللہ پاک سبر کرنے والوں کو رودہ داروں کو اللہ پاک عطا کرو اور روضہ کے حقیقت میں سبر ہی ہے اپنے آپ کو کھانے مینے سے خواہشات سے روکتا ہے وہ بھی سبر تو اب بعد ہی آتی ہے کہ آہم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائح کے موقع پر کیا وضائف کیا اعمال بتائیں ان اعمال میں سے ایک عمل استغفار کا ہے کسر سے استغفار کا حکم دی جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے گا کسر سے استغفار اور لازم پکڑنے کا مطلب کم از کم تین سو بار در استغفار یہ ہے لزوم کہ چلتے گھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر استغفار 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 کی کلیبات اللہ سے اپنے براؤں کی معاقی ماننے کی گھرے بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا مزار یہ تھا کہ وہ کسر سے استغفار کرتے تھے بہت زیادہ کرتے تھے اور آج ہم اس استغفار کے عمل سے اتنے ہی غافت آج زندگی میں دو چار شیئر نیشن ہوئی جاتی ہیں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تلاوت بھی کر لیتے ہیں روزے کا اہت امام بھی ہے صدقے کا اہت امام بھی ہے استغفار کا اہت امام نہیں ہے مریضی خوادی سے پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال میں اذکار میں جو صحیبیں جب کھولے جائیں گے تو سب سے خوشنصیب انسان ہوگا جس کے صحیبیں میں سب سے زیادہ استغفار موجود کسر سے جس کے صحیبیں میں استغفار ملے گا جس کے نام عمل میں کسر سے استغفار ملے گا وہ انسان سب سے زیادہ خوشنصیب ہوگا تو آمی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین فائدہ بدائیں استغفار کے نمبر ایک ایک فائدہ دیگے بدائیں کہ اللہ باک اس کو بڑے غم سے نکالے گا یہ غم سے نکلنے کی دعا بتائی ہے آپ پڑھیں مصائب اور پرشانیوں سے نکلنے کا راستے اور وضائف میں سے استغفار سے بڑا کوئی وزیفہ نہیں استغفار سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے اور یہ سب انبیاء علیہ السلام کا شبہ رہا ہر نبی کا طریقہ رہا کسر سے استغفار کرنا خوش کیا رہے پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم قد برمارے میں سو مردوہ ستر مردوہ استغفار کرتا کیا انشاءال فرمائے کہ جو آدمی کسر سے استغفار کرے گا نمبر ایک اللہ پاک اس کو غم سے نجات دے گا بڑے غم سے بڑی مصیبت سے اللہ اس کو نجات دے گا اور نمبر دو اور اللہ پاک اس کو ہر تنگی سے نکالے گا انسان پر کتن تنگی ہے مالی تنگی ہے گھر میں جاتا ہے گھر کی تنگی ہے یہ آپ نے دعا سنی ہوگی فڑتے ہیں ہوئے امید ہے نہیں تو بڑا در اس کو وجل کے درمیان کی دعا اللہ حافظ لیدہ یہ وسیعی کی اداری اس کا کیا ماننا ہے اے اللہ میرے میرا گھر کشادہ فرماؤں اور گھر کی کشادہ کی دو طرح کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اصل ہر انسان کی قبر ہے اے اللہ میرے میری قبر کو کشادہ فرماؤں اللہ باگر ہم سب کی قبروں کو کشادہ فرماؤں یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں وہاں جانا ہے اس مرٹی میں ہمیں پہنچنا ہے اللہ اکبر یہ خوبصورت جسم خوبصورت لباس سب یہاں ہی رہ جائے گا یہ مہنگے مہنگے جسم پر لباس زیوے تنگ کرنے یہ سب یہاں ہی رہ جائے گا یہ دنیا کی چیزیں یہ دنیا کی محلات یہ گاڑیاں یہ وقام یہ کوٹیاں یہ منزلیں یہ سب ادھر ہی ہے صرف اور صرف ایک لٹھے کا لباس آدمی دے کے قبر میں اترتا ہے قبر میں جاتا ہے وہ بھی صرف اس لیے رکھتے ہیں اس کے ساتھ تاکہ انسان کے جسم کی بیہرمتی نہ ہو اور اوپر سے سرکوں کی چھت اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ انسان کے بدل کی بیہرمتی نہ ہو باقی مٹی ڈال تو جب بھی اب اس سے اس سے کچھ نہیں ہوگا سارا مٹی کے اندر ڈبا دو اس کو تو اس سے کچھ نہیں ہوگا اب اس کے پاس اپنا آمال ہے جو آمال وہ بیٹ چکا ہے وہ آمال ہے اب وہ آمال اس کے نظر آ رہے ہوں گے اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کا جنادہ اٹھایا جاتا ہے اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے قدبونی قدبونی جلدی جاؤ جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ اس کو نعمتی نظر آری اللہ پاک ہمیں یہ سعادتیں عطا کرتی ہمارے جنادے اٹھنے گے اور اگر وہ بات ہوتا ہے تو کہتا ہے اخیرونی 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 پیچھے 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 مجھے نہیں آگے لے جاؤ آگے عذاب نظر آرہا ہے اللہ اللہ تو آلو آیان وہ بگار سنے گی اس وقت اس وقت کون سنتے ہیں لے جاؤ جلدی کرو اٹھن کرو جلدی کرو اٹھن کرو ایک رات کوئی گھر میں ٹھہرانے کو تیار نہیں ہے ایک رات گھر میں کوئی ٹھہرانے کو تیار نہیں ہے جس گھر کو مشرطتوں اور ارمانوں سے پڑایا ہے رات رکھنا پڑ جائے تو سرخانے میں لے جاؤ گھر میں ٹھہرانے یہ تو انسان کی حقیقت ہے کہاں ہم دل لگائے بیٹھیں اس دنیا کے ساتھ اللہ ہو اکبر تو اس لیے یہ تنگی فرمایا یہ قبر کی تنگی سے اللہ پاک تمہیں رجات دے گا اللہ ہر تنگی سے تمہیں آسانی کے لئے گا اور دوسری جگڑا ہے تو تنگی ہے بیٹھ بھائیوں میں سکون نہیں ہے تو تنگی ہے میہ بیوی کے درمیان میں اختلاف ہے تو تنگی ہے اولادوں اور معلومہ پاک میں اختلافات ہے تو تنگی ہے اب یہ رقبے کے ادوار سے کشادہ ہے اس کے باوجود بھی گھر میں تنگی ہے گھر میں سکون نہیں تو کہ اشار درمہ استغفار کی برکر سے اللہ اس کو تنگی سے دکھا لے گا اور نمبر دین فرما وَرَضَ فَهُو مِنْ حَيْدُ لَا يَحْتَسِم اور اللہ اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا آدمی اپنے اسواب اختیار کرتا یہ کس کی برکر ہے یہ استغفار کی برکر کسر سے استغفار کی اگر وَتُو اِلَى اللَّهِ جَمِعًا اَيُّهَ مِنُونَ لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ سُرَة النور میں اللہ فاق نے کامیابی کو معلق فرمایا ہے کامیابی اس شر پر تم ملے گی تم کسر سے توبہ کرتے اور استغفار کرتے رہو اور ایک بات بدون حضرت تبدیل نے مسئول کا کلام مجھے یاد آتا ہے جنبی بات پہ توبہ کی استغفار کی تبدیل نے مسئول رضی اللہ کی بات مجھے یاد آتی ایک لگ بھی ان کی روایت ہے حدیث ہے وہ فرما تہیں توبہ اور استغفار کس چیز کر نام فرما استغفار کرنے والا آدمی توبہ کرنے والا آدمی اپنے گناہوں سے معافی ماننے والا آدمی اس سے یہ چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بدل لے اپنے لباس کو بدل لے اپنے کمروں کو بدل لے اپنے نشست کو بدل لے اپنی بدلنے کا مطلب یہ ہے ان ہاتھوں سے جو زم اور زیادتیاں کی ہیں اب ان ہاتھوں سے اتنی ملکیاں کھائے گسروں کو بدلنے کا مطلب رات غفلت میں جو سوتا رہا اب غفلت چھوڑے اب رات جائے نماز پر آئے اللہ کے سامنے اور فرما اپنے جس لباس کے بدلے جسم پر جو فاہرانا اور حرام کا لباس یا حلال بدل ہے لگر مکبرانا لباس ہے اس لباس کو اتارے حلال لباس لے کر آئے اور توازو والا لباس اختیار کریں اور اسی طرح سے ارشاد فرما کہ اپنی مجلس والل پر جو گناہ ہونی مجالس میں بیٹھا ہے اس مجالس کو چھوڑے اور نیکیوں کی مجالس کو اختیار کریں جس خجور کی مجالس میں بیٹھا ہے ان کو چھوڑے اور نیکی اور رضا مجالس کو اختیار کریں اور اپنی صحبت کو بدلے جو اس کے دو سو احباب ہیں پر ان تمام کی صحبت وں اندر سے اندر سے دل سے نازم ہونا شرمندہ ہونا تائم ہونا اور اللہ تفارہ تعالی یہ تو ضروری ہے کہ اس اغبار میں انسان ہاتھ اٹھائے اللہ پاک دل کی حالت کو دیکھتا ہے دل کی قیفیت اللہ پاک دیکھتا ہے اس وقت اس کے دل کی کیا کہتے اگر دل کر لے بہرحال وصول پاک صلی اللہ 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 مہتو بلئی یہ بدہ اس کو یہ بتایا جو آدمی تین مرتبہ اخلاص کے ساتھ یہ پڑھ دیتا ہے اور اللہ پاک سے ناظرم اور شرمندہ ہوتا ہے اللہ اس کے سارے منوحوں کو معاف کر دیتا ہے چانے سمن نرقی جہاک کے برابر کیون ہو اتنی اللہ نے اس ترقی دی کتنی بڑی بات اور اسی طرح سے یہ کلمہ آپ پڑھے رب ناغ بلی وَلِوَا لِي مُؤْمِنُ اَجَوَي 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 یہ اتنا پیارا کلمہ جس ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا یہ اپنے لیوی دعا ہے اور ماباب کے لئے بھی ہے اور سارے ایمان والوں کے لئے بھی ہے اور سارے ایمان والوں کے لئے سارے دنیا کے مسلمان کے لئے آپ استغفار کریں گے اور روزانہ حدیث بات 27 مردہ اگر آپ کریں تو اللہ تبار و تعالی پھولی دنیا میں رینے والے جتنے مسلمان ہیں اتنی نیکیاں اللہ آپ کو اتا کرے بتو کتنا آسان عمل مفسرین مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ یہ مختصر عمل اس پر اتنا بڑا سواب کیوں رکھ استغفار مسلمانوں کے لئے 27 مرتبہ کرنے کے دو سواب رکھے ایک تو یہ کہ اللہ پاک اتنے مسلمانوں کے مدلے میں آپ کو دعوات بنائیں آپ کی دور خبور ہو گی یہ اتنا بڑا امام کیوں رکھا کہ اس لئے رکھا ہے کہ کسی کے لئے استغفار اور بخشش کی دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ خیر خیر کیا جیسے دنیا میں آپ نے کسی کی ضرورت کو پورا کیا اور دھر میں آپ نے اس کو کھانا کھرا دیا اس کی کوئی اور ضرورت کی وہ آپ نے پوری کی اس طرح سے اس مسلمان کی آخرت کی ضرورت آپ نے پوری کر کے اس کو جہنم کی درمی سے آپ بچائے جیسے آپ دنیا میں کسی کو درمی سے بچاتے ہیں اس کے لئے تھندک کا بن ہے اس لئے اتنا بڑا عجد ہے تو ہمیں بھی کسی استرفار کرنا سی ہمارے صحیح وں کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ قیام کے نہیں استرفار ہو زیادہ سے زیادہ اللہ پاک خبر رجوع ہو اللہ نے اپنے گناہوں کی نافرمانیوں کی معافی پانی میں کبھی یہ نہ سوچوں کہ ہے ایک آدمی کے گناہ کا اثر بھی پوری عمد پر پڑتا ہے کیا یہ حرید آپ میں نہیں سنی کہ اللہ پاک اس وقت تر قیامت کو نہیں لائے گا جب تک ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا اس ایک اللہ اللہ کرنے والے کی وجہ سے سارے بچے ہوئے اور جب وہ ایک بھی نہیں رہے گا تو پھر اللہ باق کائنات کو پھلا کر دے جو قیامت خائم ہوگی اس وقت ضرورت ہے اثر سے صرف آگ امت مسلمان جن حالات اور جن برشانیوں میں مقتلع ہے جن حالات سے ہم جدر رہے ہیں جو مسلمانوں کا قدل عام ہو رہا جو مسلمانوں کا خون پایا جا رہا ہے اتنا قیمتی خون مسلمانوں کا اور ایک آدمی اس میں ٹس سے بس نہ ہو اتنا بھی نہ ہو کہ آدمی کے دل کے اندر اگر شرمندگی ہو ادامت ہو افسوس ہو ذرا سے دل کے اندر پرشانی تو لاحق ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے اللہ کو بیجا کہ جاؤ جا گی مشرقین سے کہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم صرف اس سال عمرہ کرنے کی غرصے آئے ہم بات نہ چلے جائیں خبر مشہور ہوگی کہ عثمان جو شہید کر دیا گیا آپ صلی اللہ نے چود سو صحابہ کو لیا اور چود سو صحابہ کو آہد کرایا اور ان سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اس وقت تک واقع نہیں جائیں گے جب تک حض عثمان کے خون کا بدلہ ہم نہ لینے تو ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے چودہ سو صحابہ کی جانوں کو آپ الاسلام نے دور پر لگا دیا یہ اس لئے مسلمان کے خون دیمتی دھاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک ایسی قیار اطا فرمائے ایسی صورتیں اللہ پاک اطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی ہم مند کر سکیں اللہ پاک ہم سب کے لئے کرنا آسان فرمائے دیکھیں دو چیزیں میں بتا یوں یہ ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں اچھای پہنچتی ہے تمہارے پاس نعمت آتی ہے وہ تیش ہلا بات ہے اللہ پاک کی درس ہے اور جو تمہارے مسیمت آتی ہے اس میں تمہارے اعمال کا دخل ہوتا ہے لیکن وہ مسیمت آئی اللہ کے اختیار سے مسیمت آپ پر آئی ہے اس میں دو حال ہیں اگر وہ مسیمت آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لئے آئی ہے تو اس کی پہچان ہی ہوگی ہے کہ مسیمت کے وقت آپ رجوع رجوع اللہ بڑھ بڑھ رہی جیسا کہ پیارے رحم میں بتاتا جیسا کہ پیارے رحم پر مسیمت آئی ہے تائف میں آپ پر مسیمت آئی ہے تقریف آئی ماد اللہ سنو ماد اللہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کی کسی گناہ کا نقید اگر مسیمت کے وقت آپ رجوع اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو پھر یہ مسیمت آپ گناہ کا نتیجہ نہیں ہے یہ جیسے کہ نبیوں پر آئی پھر یہ مسیمت اس طرح سے اور مسیمت کے وقت آپ کا اللہ حمیر رجوع نہیں پڑھا کٹ رہا رجوع زمان پر ماشور لی کے علمات آرہے اور بے بودہ مات زمان پر آرہے اللہ کی طرف آپ کا رجوع نہیں ہو رہا تو یہ اس بات کی نشانی میں یہ مسیبت عذاب کی صورت ہے نصاف پہچان اس لئے ہمیں اللہ رجوع کر دے